موسیقی 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 تو تھوڑا میں نے یہاں پہ تھسڈے کا سیر کیا ہے آپ کے ساتھ تھوڑا فرائیڈے تو یہاں میں کھانا بنا رہی ہوں تو پہر کا بچوں کو لینے بھی سکول بھی جانا ہے اور یہ جو ہے میری دیدی کا فون آ گیا تھا بڑی وائلی سسٹر ان لوگ کا یعنی میری بڑی وائلی جو نند ہے ان کا فون آ گیا تھا تو ہم انہی سے باتیں کر رہے ہیں تو یہاں پر رام کرشن کو فروٹ دے کر جو ہے آئی تھی تو اورنج دیا تھا تو اب وہ جو ہے فینش کر لیے ہیں اس کے بعد پھر ابھی آئیں گے پھر وہ مانگنے آئیں گے ایپل تو وہ گھوم گھوم کے ان کو آنے کا کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے تو اورنج کھا لیے ہیں اب ایپل لینے آئے ہیں یہاں پہ اور بس دیدی سے بات کرتی جا رہی ہوں اور کھانا بناتی جا رہی ہوں کیونکہ پریانکہ کا آج جو ہے نیٹ بول ٹونمین کمپٹیشن ہے تو وہ جو ہے لیٹ میں آئے گی شیوانس پہلے آئے گا تو بس جا رہی تھی کھانا بن چکا ہے میں نے آج بنایا ہے مسور کی اور جو ہے جو کنی کی دال بنائی ہے اور چاول ہے روٹی ہے ساتھ میں اور کوئی سبجی نہیں بنایا ہے کیونکہ پتہ کو بھی اور مٹر کی سبجی بنائی تھی وہ بھی رکھا ہوا ہے تو اس لئے کوئی سبجی نہیں بنایا ہے تو کھانا بن گیا ہے چاول میں نے ابھی نہیں بنایا ہے جب بچے آئیں گے تو اسی سمیں چڑھا دوں گی پانچ دس منٹ میں چاول بن جاتا ہے نکل رہی تھی تب تک یہ پریانکہ کا میں نے شوز جو ہے ریپلیسمنٹ پر بھیجا تھا اور یہ بدل کے دوسرا آ گیا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے برڈے میں اس کا شوز شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ میں نے شوز اس کو لے کر دیا تھا سکول کے لیے لیکن وہ ایک نمبر چھوٹا آ گیا تھا تو وہ کمپلین کر رہی تھی ممی یہ ادھر سے دبتا ہے ادھر سے دبتا ہے تو پھر یہ جو ہے میں نے پھر ایک نمبر اس کو بڑا آپ دے سکتے ہیں یہ 6 نمبر کا ہے 6F یعنی 6F 6F نمبر ایسے کر کے آتے ہیں کلارک میں FGH ایسے کر کے آتے ہیں تو ابھی میں نے اس کو یہ فیتہ والا لے کر دیا ہے کیونکہ بچے بڑے ہو رہے ہیں جو سٹرپ والا تھا پہلے والا جو مانگایا تھا پہلے جو اس کا بڑے پہ مانگایا تھا وہ سٹرپ والے تھے لیکن اس کے بعد جب بڑا سائز لیا تو بڑے سائز میں فیتہ والا ہی مل رہا تھا یعنی لیس والے ہی مل رہے تھے اور یہ میں نے جو ہے پالش پہ نہیں مانگایا یعنی لیدر پہ نہیں مانگایا ہے کیونکہ بچے بارش میں پھر چلتے ہیں تو بارش میں لیدر خراب ہو جاتا ہے تو اس بار میں نے ایسا والا مانگایا بس اس کو جھاڑ پوچھ تو ساف ہو جائے اس کے بعد کھانا اگرہ ہٹا کے یہاں گیس اگرہ کلین کر کے اور پھر یہاں پہ میں بنا رہی ہوں گھی گھی ختم ہو گیا تھا تو بٹر لے آئے تھے حضبین اس بار کی شاپنگ میں تو رکھا ہوا تھا فریز میں تو میں نے سوچہ بنا لیتی ہوں اور یہ فارم فوڈ برانڈ ہے کسی بھی برانڈ کا بٹر لے سکتے ہیں جس انسالٹڈ ہونا چاہیے یہ بھی ون نائنٹی نائن کا ملتا ہے اور ٹیسکو اگر ہمیں بھی جو ہے ون نائنٹی نائن کا ہی ہے کچھ ایسے ہی کچھ پینی اپ لینڈ ڈاؤن ہے بس کچھ جیادہ فرق نہیں ہے میں یہ ہی لاتی ہوں اور اچھی خاصی قوانٹیٹی میں یہ گھی نکل آتا ہے بس اس کو سلو مند مند آج پہ رکھ دیا ہے ہونے کے لیے اور یہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ ایک کلو کے قریب گازر رکھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو جو ہے یہ سرگاجری کھیر بنا لیتے ہیں مہاشیوراتری ہے نیکسٹے تو یہ پتلے سائز پتلے والے جو سائٹ کا جو قدو کس ہوتا ہے باریک والا بلکل وہ والے سائٹ سے میں اس کو قدو کس کر لے رہی ہوں موٹے والے سے نہیں کرنا ہے نہیں تو تھوڑا اس کو پکنے میں ٹائم لگے گا میں نے بلکل باریک والے سائٹ سے کیا ہے تو ایسے بلکل پتلا پتلا سائل اچھے جیسا نکال آئے گا اور اس کو جو ہے یہی بھوگ میں بناوں گی اور ہزبین کا برڈے بھی ہے مہاشیوراتری کے دن ہی ان کا ریال برڈے مہاشیوراتری کے دن ہی ہوتا ہے ویسے تو ڈیٹ کے حساب سے جو ہے ٹوانٹی فیب کو پڑتا ہے بٹ ریال برڈے جو تیتھی کے حساب سے ہے وہ مہاشیوراتری ہی پڑتا ہے تو ادھر میں آئی پھر ہو گیا قدو کس کر لیا اور ادھر میں نے گھی دیکھا تو گھی ایک اوبال اپنے آپ ہی آ گیا تھا اور میں اس کو دیکھنا بھول گئی تھی تو یہ دیکھئے گھی مرلہ بلکل نکل آیا ہے اور بٹر اور گھی دونوں سیپریٹ ہو گیا ہے تو یہ جلتے جلتے مطلب اتنا ہو جاتا ہے اس طریقے سے گولڈن کلر کا ہو گیا ہے تو جو پہلا اوبال آتا ہے بس وہی میں بھول گئی اور میں نے چیک نہیں کیا اور وہ اوبال آ گیا تھا پہلے والا اوپر کا جو ہوتا ہے خیر اس کو سب کو پھر کلین کیا اس کے بعد پھر یہاں پہ اب میں جو ہے کھیر بنا لیتی ہوں تو پہلے یہ مکھانا جو ہے میں نے اس طریقے سے تھوڑے سے گھی میں ہی بھول لیا ہے اگر بھی فرش گھی بنایا ہی ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے دودھ چڑھایا ہے قریب ڈیٹر کے قریب دودھ ہے وہ بوائل کر رہی ہوں گاجر کو یہاں اچھے سے دھول کے پانی اس کا سارا میں نے چھنی میں ڈال دیا تھا تو گر گیا ہے اور بس اس کو گھی میں پڑا بھون لیں گے اچھے سے بھونیں گے کہ مطلب پانی اس کا کچھ بھی نہ رہ جائے کیونکہ گاجر کا سیلف جو وارٹر ہوتا ہے وہ بھی ریلیز ہوتا ہے وہ بھی نکل گیا اور ساتھ میں یہاں میں نے دودھ کو بوائل کر کے ڈالا ہے کیونکہ گاجر گرم ہے تو پھر دودھ بھی گرم ہی ہونا چاہیے کہیں گرم اور تھنڈے کا مشڑ ہو کے وہ پھر دودھ فٹنے کا ڈر رہتا ہے تو اس وجہ سے میں نے دودھ کو اچھے سے اُبال لیا ہے اچھے سے مطلب ایک بوائل اچھے سے آ گیا ہے اور پھر یہاں اس کو ڈال دیا اس کے بعد یہاں کیسر ڈالا ہے کیونکہ کیسر گاجر کے ساتھ میں کیسری کھیر بنا رہی ہوں تو گاجر کیسری کھیر ہے گا تو میں نے کیسر ابھی ہی ڈال دیا کی تاکہ اچھے سے یہ کلر آ جائے اور بس جب ایک سائیڈ میں اس کو چھوڑ دیا ہے گاجر اسی کے ساتھ ہو جائے گا کیونکہ آپ نے دیکھا ہی بہت پتلے سائز سے میں نے دکس کیا تھا تو یہ ہو جائے گا جلدی سے اگر یہاں پر آپ کے پاس ملک پاوڈر ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے کنڈینس ملک نکالا لیکن میں نے اس کو ڈالا نہیں کیونکہ پھر مجھے یاد ہے کہ یہ تو بھگوان کے لئے بنا رہی ہوں میں نے ایسی شنکہ میں اس کو نہیں ڈالا اور یہ جو ہے گھی دیکھئے ہو گیا ہے چھان کے میں نے رکھ دیا ہے اور یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا ابھی گاڑھا کرنے کے لئے دودھ کو میں نے تھوڑا سا چار پانچ کے قریب میں نے کرجونٹ لے لیا ہے اور اس کو مکسی میں پیس لیا ہے اور بس اس کو ملا دی اور دیکھئے ترنت اس کو ڈالتے ہی کھیر آپ کی گاڑھی ہو گئی اور اس میں جو بھی آپ کو ڈرائی فروٹ اگرہ ڈالنا ہو اور یہ مکھانا ہے اس کو توڑ توڑ کے ایسے ڈال دینا کچھ سابوت رکھنا ہے میں نے کچھ ہاپ توڑ توڑ کے ڈال دیئے ہیں اور کچھ سابوت کھیر میں جو بھی آپ ڈرائی فروٹ ملانا چاہے ملا سکتے ہیں میں نے مکھانا اور گری سکھا ملا دیا ہے بس اور کسر ساتھ میں اس کے بعد جب تھوڑا اور ہو گیا ہے اتارنے کا ٹائم آیا تو میں نے کشمش ملایا کشمش بھی آپشنل ہے اگر آپ کھاتے ہو تو ملائیں نہ کھاتے ہو تو نہ ملائیں دیکھیں کتنا اچھے سے گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اگدم یہ مطلب روڑی کے ٹیسٹ کا روڑی کی اسمیل آنے لگ جاتی ہے تو مطلب آپ کا کھیر ہو گیا ہے بہت جلدی یہ کھیر بن جاتا ہے اس کے بعد پھر میں نے کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا ہے اور پھر بچوں کو کھانا وانا دیکھ کے میں کھلا پلا کے اور چلی گئی تھی سونے کیونکہ مجھے نائٹ کی ڈیوٹی جانی تھی تو اب میں مل رہی ہوں یہ فرائیڈ موننگ کا تو آئی ہوں ابھی جوب سے جب سججشٹ واپس لوٹ کے اور یہاں بچوں کے میں سکول کے برشگرہ کیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پاس بنا کے پہلے دے دوں گی کیونکہ یہ ساپ سفائی کرنی ہے جھاڑو پوچھا کرنا ہے بھگوان جی کے مندر میں نہیں جھاڑو پوچھا کر کے اس کے بعد میں دیر سے تھوڑا نہاؤں گی کیونکہ اسی کے بعد پوچھا کروں گی پوچھا کرتے دھانے کے بعد جھاڑو پوچھا نہیں کروں گی آج بھرت بھی ہے تو بس یہ چیز ملا کے اور چلا دیا ہے چھوڑا نہیں ہے نہیں تو پھر چیز رہ جائے گا لیکن اس کا چیز جو ٹیشت ہوتا ہے وہ پورے میں نہیں مکس ہو گا اس لئے میں نے اس کو چیز دیا تو میں ایسے چیز چیز دیتی ہوں جو مجھے معلوم ہے کہ بچہ میرا کھا کر آئے گا اور پورا فٹی فنش کر کے آئے گا یہ لو چوتہ ڈال کے دیکھو صحیح ہوتا ہے سائز صحیح ہے یہ دیکھو اس سے بیٹر ہے سائز میں دیکھو اور سب چیز ہیں اس کے اندر دیکھو وہ ہوگا کوکچ پیپر نکال دو موسیقی پہلے بو بی نکال رونگ سائز پہند رہی گو چیز چیز موسیقی دیکھو اس کا سلیپر آ گیا رکھ دیا علاقے کی مجھے پہننا ہے لیس کو اندر ہی کر کے رکھو دونوں طرف سے ایسے باہر کان کی طرح مت نکال کے رکھو اوکے شوز ابھی رکھ جاؤ دیدی کو پہن لے پہننے دو پھر شوز پہننا ہاں ہاں رکھ جاؤ رکھیں ادھر چل کے دکھاؤ فیٹ ہپی چلو شوز پہنو پھر پہنو پھر بچوں کو میں چھوڑ کر اب آ گئی ہوں اور یہاں پہ یہ سارے جو ڈائننگ چیئر والے جو کور تھے وہ دھول کے فلائے تھے تو وہ میں نے نکال دیئے ہیں اس کو تہہ کر کے لگا کے ادھر جو ہے جو ہمارا سوفا بیڈ ہے اسی میں اس کو ڈال دیں گے سوفا بیڈ میں ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کلٹنز یہ کشن کور یہ ساری چیزیں جو نیچے کی اس والی چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی میں ہوتا ہے تو بس ڈال دیں گے وہاں پہ دوسرا چیر کبر میں نے پہلے ہی لگا دیا تھا اور بس ابھی تھوڑا کچن میں سفائی کریں گے کچن میں مطلب وہی فلور اگرہ جھاڑو پوچھا جو صبح کا ہوتا ہے وہ کریں گے اس کے بعد ہی شاور لوں گی میں ان تھا کی بین نکالنا تھا سارا تو جیسے دیوہار ہے بھگوان جی کا آج برت ہے پوجا ہے تو کوئی بین نہ رہ جائے سارا بین خالی کرنا تھا تو اس لیے میں صبح نہ آئی نہیں تھی اور باقی جھاڑو پوچھا تو روز آپ جانتے ہی ہو مجھے کہ میں دن میں ہی کرتی ہوں میں رات میں نہیں کرتی ہوں جھاڑو پوچھا کچھ بھی گھر پہ تو بین بھی نہیں نکالتی ہوں کیونکہ بین بھی نہیں نکالنا چاہیے رات میں تو اسی وجہ سے میں نے آج جو ہے دیر سے شاور لیا ہے اب دیر کا مطلب یہ ہے کہ جب رام کرشنے تھوڑا بیزی ہوں یا سویں تھپتوں میں شاور لوں دیر ہو جائے تو پھر ایسے ہی پروپرابلم ہوتی ہے کہ یہ سوتے نہیں ہیں اور پھر میرا شاور کا ڈیلے ہو جاتا ہے تو آج یہ ان کو میں کارٹون میں بیزی کر کے اور پھر جا کر میں نے نہایا ہے شاور لیا ہے کیونکہ پوچھا کے لیے میں لیٹ نہیں کر سکتی تھی جو ہے مورت بھی تھا تو مورت کی وجہ سے مجھے ٹائم سے نہا کے اور پہلے شیوراتری میں ہی پوچھا کرنی تھی کیونکہ ہم لوگ انڈیا ٹائم سے ساڑھے پانچ گھنٹا بہائنڈ رہتے ہیں نا تو اسی مطلب ہمیں شیوراتری مل جائے اس وجہ سے جلدی سارا کام لپٹانا تھا تو مین پوجہ ہو جائے باقی تو ہوتا رہے گا دن بھر میں پھر ڈائننگ روم میں بھی یہاں پر بھی جھاڑو کر دیا ہے نورملی میں مینوال جھاڑو ہی لگاتی ہوں لیکن آج جلدی تھا تو میں نے ہور ہی سب جگہ کر دیا ہے یہاں سے لے کر پورا کچھن تک اوپر کے روم میں بھی کرنا تھا لیکن کوئی جو ہے اتنا نہیں اوپر کا کوئی گندہ ہے جس بلکل صاف ہی ہے کیونکہ ہزبین نے دو دن پہلے ہور اوپر میں کیا تھا تو میں نے صرف نیچے نیچے ہی آج کر دیا ہے اور میں تھکیب جیسے بھی ہوں نا تھوڑا دیر کمر سیدھی کرنے کا بھی نہیں ٹائم ملتا ہے صبح میں بلکل جب ہزبین نہیں ہوتے ہیں ماننگ شپٹ ان کا ہوتا ہے تو بلکل سے کمر بھی نہیں سیدھی کر باتی ہوں جب تک جو ہے اپنا سارا کام اور بچوں کا سب کام نپٹ نہیں جاتا ہے تو یس اب آج ایسے ہی کیونکہ ان کا آج برڈے بھی ہے ہزبین کا میرے تو کچھ نہ کچھ تو بناؤں گی یسے بھوک پھلار والے ہی کچھ بناؤں گی تو آج پورا دن ایسے ہی نکل جائے گا اب یہ تو ہے نہیں کہ وہ بس آئیں اور ہم کہہ دیں اوکے آپ کا اوپیو ہم چل دیے سونے ویسے تو دن میں جب وہ ان کا موننگ ہوتا ہے تو میرا یہی رہتا ہے بناونا کے رکھ دیتی ہوں اپنا آتے ہیں وہ چاہے جب اپنا نکال کے کھا لیتے ہیں لیکن سب کچھ کاؤنٹر پہ ہی رہے گا تو ہی وہ کھائیں گے اگر مان لو میں سبجی فریج میں رکھی ہوں دال کاؤنٹر پہ رکھی ہوں تو وہ دال سے کھا لیں گے بڑھ سبجی نکالیں گے نہیں تو ایسا ہی ہے ان کا کچھ وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اندر فریج میں بھی کچھ ہوگا بھلے وہ سوکھا ہے سوکھے سے کھا لیں گے کچھ اور کر کے کھا لیں گے چاول کو بھول لیں گے لیکن ان کو یہ جبکہ میں کچھ نہ کچھ آپشن فریج میں رکھتی ہوں ہمیشہ جس لئے مجھے سب کچھ کاؤنٹر پہ نکال کے رکھ کے تب ہی جانا ہوتا ہے سونے کے لئے پھر میں یہاں اپنا نہالی ہوں اس کے بعد پھر پوجا کے لئے اب آئی ہوں صبح کا پوجا کر رہی ہوں اور ابھی دیکھئے گا جیسے ہی گھنٹی ہو بستی ہے ویسے ہی یہاں پر دونوں آ جاتے ہیں کہ مجھے دے دو گھنٹی مممہ مجھے بجانی ہے مممہ ممکم ممہ 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 اللہ موسیقی 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 اور ساتھ میں چائے بنا دوں گی تو یہاں سب سے پہلے میں آلو اوبالنے کے لئے چڑھا دے رہی ہوں کیونکہ مجھے اس کی ضبوت پڑے گی شام کو جب تک بچوں کے آنے کا ٹائم ہوگا کچھ نہ کچھ بنانے کے لئے مجھے اس کو چاہیے اور اسی سے میں کیک بھی بنانے کی سوچ رہی ہوں تو اس لئے میں نے ابھی ہی اوبال دیا ہے آلو کو اور پھر میرا چائے بن جائے گا ساتھ میں اور پھر اس کے بعد میں ویڈیو ایڈٹ کر لوں گی اگر ٹائم ملا تو مجھے تاکہ آپ کو یہ پبلش کر دوں تو مل جائے نیکسٹے اور اس میں میں پورا جو ہے آج کا مہاشراتری بلوگ نہیں ریکارڈ کر پائی ہوں کیونکہ یہ شام تک کا پورا ویڈیو سب کے آنے پر ہی ریکارڈ ہوتا تو آگے جیسے 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 ہوگا میں ریکارڈ کرتی جاؤں گی اور دکھاؤں گی آپ کو کہ ہم نے بڑے کیسے سلیبریٹ کیا میں کیا بنایا کیا نہیں بنایا جو بھی بناوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس بلوگ کا کرتی ہوں میں یہی پر ہی اور آشاء کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آنے والا ہے اور اگر کچھ پسند آئے اس میں تو مجھے ایک لائک جرور دیجئے گا لائک دے کر موٹیویٹ جرور کریے گا اور اگر میرے ویڈیو پر نئے ہوں پہلی بار میرا بلوگ دیکھ رہے ہوں تو پلیز سسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور میں آپ سے ملتی ہوں بہت جلدی ایک نئے بلوگ میں اپنا بہت خیال رکھئے اپنوں کا بہت خیال رکھئے جہاں رہیے سرکشت رہیے جیسی آرام اوم نمش شیوائے اور مہاشیوراتری کی آپ سبھی کو ہاردک شک کامنا ہے بائی بائی موسیقی